اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بہت ہی مزے کی شاہی پنیر تو چلیں آئیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین ریڈ ٹیماتوز لے لیے ہیں اور انہیں رفلی جو ہے میں نے کٹ لیا ہے ایک درمیانی سائز کا میں نے پیاز لیا ہے شاہی پنیر میں ہمیشہ ٹیماتوز جتنے ہوتے ہیں پیاز اس کے آدھے ہوتے ہیں مطلب پیاز کام ہوتے ہیں اور چار سے چھے میں نے کلوپس لیا ہے لسن کے اور ایک چھوٹا میں نے لیا ہے ادھرکا ایک پاٹ میں میں نے دو کپ کے کریب پانی ڈال کے یہ سب چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں ساتھ ہی میں نے پندرہ سے بیس دانے جو ہیں کاجو کے ایٹ کیے ہیں اور ایک چمچ بھر کے میں نے بٹرکا اس میں ایٹ کیا ہے کچھ گرم مسالے ایٹ کر رہی ہوں ایک تیز پتہ میں اس میں ایٹ کیا ہے ایک سینیما میں سٹک ایٹ کر رہی ہوں دو الائچی لانگ بڑی الائچی کشمیری ریڈ چلی کی اس میں ایک چمچ جائے گی کشمیری ریڈ چلی تیخہ اس میں بہت کم ہوتا ہے اور اس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے ریڈ کلر ہوتا ہے اور آدھر چمچ کے قریب اس میں نمک جائے گا ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہلا کے میں اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ جب تک یہ پیاز اور ٹیماٹر تھوڑے سے نرب نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈھک دیا ہے اور پندرہ منٹ بعد تقریباً میں اسے کھول لوں گی یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد جو ہے یہ مسالہ کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے اور میں نے اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا ہے اب میں اسے جوسر بلینڈر میں بلکل اچھے سے اس کی فائن پیوری بنا لوں گی پیوری بنانے کے بعد اسے کسی موٹے سٹینر سے چھان لیں گے اس طریقے سے دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اب اس پیوری کو ہلکے آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے دوسری طرف ہم نے پنیڑ لے لیا ہے اور میں نے دو چمچ کھانے کے دو چمچ ڈال کے اس میں جو ہے پنیڑ ڈالا ہے اور بہت احتیاط سے اس میں چمچیں سلائیں کیونکہ یہ ٹوٹ جاتا ہے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے لگے اس طریقے سے تو اس میں میں پیوری شامل کر دی ہے جو کہ ہلکے آنچ پر پک رہی تھی تین سے چار منٹین دونوں کو آپس میں پکائیں گے لیکن چمچہ بہت احتیاط سے چلانا ہے آدھے کپ کے قریب میں اس میں ٹائٹرا پیک کریم ایڈ کر دی ہے ایک چمچ کے قریب میں اس میں بٹر ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں کسوری میتھی تھوڑی سی ایڈ کر دوں گی اور اس کے اوپر ڈھکن دے دوں گی تاکہ کسوری میتھی کی اچھے طریقے سے خوشبو آ جائے ایک سے دو مرتبہ چمچ چلانے کے بات میں نے اسے ڈھک دیا ہے اور یہ بلکل رڈی ہے میں اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ بلکل رڈی ہو چکی ہے اسے آپ نان کے ساتھ تو روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کی لگتی ہے کھانے میں اسے ضرور ٹرائے کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ